اسلام علیکم مائی کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے سب خوش ہوں گے ہری ایسی ہوں گے عباد ہوں گے مزے مزے سے اپنا رمضان سب انچوائے کر رہے ہوں گے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سرسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریں اور سب کو شیئر کیا گا تھا کہ ہر ایک کو اچھی چچی رسپی دیکھنے کا موقع ملے جی میں آج بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ہے فش اس کے ساتھ میں پلاو بناؤں گی بڑے زبرددس قسم کا فش پلاو بنا رہی ہوں یہ فش کے فیلے ہیں میرے پاس اس طرح یہ کٹنگ میں جہوں سے مرضی برینڈ کا آپ مینیوں کا جہوں سے صوفی کا جس مرضی میں نے آپ کو برینڈ کا نام بھی بتا دیا ہے سب برو سو کافی ہیں ان کی فش لے کے ایسی ان کو واش کے کے میں نے ٹیشو کے ساتھ ٹیپ کیا اور اس کو میں نے ڈرائے کر لیا اس میں یہ تھوڑے تھوڑے سے لمبے انگریڈنس ہے میرے پاس جو جائیں گے میں آپ کو بتا دیتے ہوں یہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین چلی کا پیسٹ لیمن جوز یہ دیکھیں لیسن اور گارلک کا پاورڈر بلیک پیپر اور وائٹ پیپر سالٹ ہے ون ٹی سپون حلدی ہے گرم مسالہ زیرہ دھنیا یہ سب ہاف اف ٹی سپون ہے یہ ہے مکس ہرپ پیپریکا پاورڈر ریڈ چلی فلکس یہ دیکھیں یہ سب کا آپ شورٹ سکرین لے لیں اور یہ ہے میپل وائسٹر سوس یہ دیکھیں ایسے مارکٹ میں آتی ہے وائسٹر سوس اور یہ ہے میرے پاس مسٹر پیسٹ ون ون ٹی سپون جائیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی جناب ایسے کرتے ہیں سب سے پہلے میں لگا دیتی ہو اپنا گرین چلی کا پیسٹ میرینیشن کے لیے کماس کم آدھا گھنٹا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے میں بہلے میرینیشن کروں گی اس کو پھر اس کو میں بریٹ کرم اور سیسمی لگا کے سیسمی سیٹس کے ساتھ اور مہدے کے ساتھ اسیمبلنگ کر کے اس کو میں کروں گی فرائی فیش کو میں فرائی کر لوں گی یہ میری ہیزبن کی فرمائش بھی فیش بلاو بن رہا ہے آج افتاری میں باقی کے سارے سپائسیز یہ دیکھیں میں لگا دیتی ہوں اپنے فیش کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں ڈالتی ہوں مسترڈ اپنا بیسٹ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور وائسر سوس چیلی سوس بھی ڈال لیں میں بتانا آپ کو بھول گئی میں چیلی سوس بھی ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرس ٹیپ یہ دیکھیں میرا میری نیشن ہو چکے آدھا گھنٹا میں آپ کو سیکنڈ سٹیپ بتا رہی ہوں اس کے تھری سٹیپس ہیں انشاءاللہ میں آپ کو تینوں بتاؤں گی میں آپ کو پورا گائٹ کرتی ہوں ریسپی کو میں کچھ بھی فیک یا کچھ نہیں ایسا بات میں کرتی کہ میں سب کچھ کر کے میں پھر آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں میرے فیلے آدھا ایک ہنٹی سی میری نیشن دے یہ دیکھیں پورا آپ نے ایک اٹھانا ہے یہ میں بس مید ہے سیمپل فلور وائٹ سب سے پہلے اس کو یہ لگا لیں گے تاکہ ہماری جو میں نے میری نیشن کیا وہ اس میں سے آؤٹ نہ اترے نہیں ٹھیک ہے یہ میں بس بریٹ کم اس میں میں نے سیسمی سیڈز مکس کیوں ہیں آپ نہیں پسند کرتے تو آپ نہ ڈالنے یہ دیکھ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے کریں سکون سے کریں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا اگر ہم دل سے اور نیت سے کریں میں پاس صرف گنتی کے پانچ یا چھے فیلے ہیں فشکے آپ اس کو سیمپل بھی کھا سکتے ہو ہم رائز کے ساتھ لائک کرتے ہیں میں اس کے ساتھ رائز بناؤں گی میں یہ سارے سٹیپ ایسے کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیوں رکھا ہوا ہے پانی ہے یہ کارنیشن دودھ ہے میرے پاس ریمبو اور یہ میرے پاس ریڈ پیپر اور نمک ہے میں آپ کو یہ کر لوں میں پھر بتاتی ہوں یہ نے جناب کھلالا چھلالا بابا پہچکیا سی یہ نے میں نے جو میرا میدہ اور میری میری نیشن بچی تھی وہ میں نے اسی کے اندر بال میں شیفٹ کی جس میں میں نے نمک اور ریڈ پاورڈر ڈالا ہوا تھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن نے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گے تھوڑا سا پانی اس کا ہم بنا لیں گے بیٹر میں فشکو انڈے کے ساتھ اس کا کمپوڈیشن نہیں کرتی یہ دیکھیں میرے پاس یہ ریمبو دودھ کارنیشن ریمبو جو بھی آپ کو ملتا ہے نہیں تو آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ سیمپل دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ایک بڑا اچھا سا مختلف سا ٹیسٹ بند ہے یہ میں ایک پتلی سی ڈو بنا لوں گی ہاتھ کے ساتھ کوشش کریں تک اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ ہوں ٹھیک ہے سوری جی میرا تھوڑا سا گھولہ حراب ہے وہ اس کا پرابلم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کی بیسٹ بنا لیتی ہوں میں پھر آپ کو بتاتی ہوں سارا کام ہاتھ سے کرنے والا ہے چلیں جی جناب یہ دیکھیں میرا بیٹر اتنا پتلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ اس کی آواز سن رہے ہیں کوئی تھکنیس نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے بیٹر یہ سارا پلیز ہاتھ کا کام ہے بیٹر شیٹر سے کرنے کی کوشش ہو سکتی تو کریں آپ کو اچھا لگتا ہے تو ورنہ ہاتھ سے زیادہ محنت کا کام ہے یہ دیکھیں فرسٹ فیلے اٹھائیں گے جو ہم نے میدہ لگایا وہاں تھا ہماری جو اس میں میری نیشن ہے بلکل وہ اندر ہی رہے گی فیش کے ساتھ یہ فرسٹ فیلے اٹھائیں گے یہ دیکھیں ایسے فیش کا پیس فرسٹ ٹیپ کچن میں پڑھنے والا ہے بہت کھلارا امی ہے تو وہ ڈانٹیں گی ساس ہے تو وہ بہت ڈانٹیں گی کھلارا شیلارا ساف کر کے پھری اور سیکنڈ سٹیپ ہے یہ اگر کوئی نہیں ہے تو خود اٹھانا پڑے گا سارا یہ لے اپنا بیٹ کرم لگائیں اس کے اوپر کوشش کریں ایک ہی آپ کے ساتھ سارا کام کریں اس میں جو سیسمی سیٹس ڈالیں ہیں یقین کریں یہ میری بڑی آپی ہیں ان کی ٹھیک تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جب یہ روست ہوگا فرائی ہوگا اور سیسمی کا کلر اوف کم مال کا آئے گا یہ دیکھیں میں یہاں رکھوں گی کافی بڑے بڑے فیلے بن جاتے ہیں اس کے لیے مجھے بڑے پیان کی اور میں بڑے آپ کو دکھاؤں گی پریس کریں ہاتھ کے ساتھ اچھے سے ٹھیک ہے لیکن جو میں نے اس میں کرام سورو لگایا ہے وہ بکھرے مت پھر کر لیتے ہیں سیکنڈ احمد یہ دیکھیں اٹھائیں بیٹر میں ڈالیں اور بیٹر کو اچھے سے جھاڑ لیں ایکسٹر نکال لیں یہ دیکھیں بلکہ وہ ٹکے گائیں نہیں اتنا زیادہ اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیکنڈ یہ اس میں آ جائیں میں سارے اس طرح کر لوں دو رہ گئے ہیں باقی دو تو میں نے کر لی ہے پھر میں آپ کو فرائے کرنا بتا یہ دیکھیں میں نے اپنے میرے کتنا بڑا پین میں ایک تین فیلس میں آ چکے ہیں یہاں پہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں رائس زیرا رائس اس میں میں لالوں گی تھوڑا سا سینڈر میں صرف فوڈ کلر رائس صرف کسی کا بنا دے آتا ہے ٹھیک ہے اپنا دوبارہ اپر دے دوں گی گیپ اپنے فش کی طرف آ جاتے ہیں اس کو چینج کرتے چلے جی ٹان یہ لیں جی ٹان یہ لیں جناب میں نے اس کی انٹی پلٹی کیا اور کلر دیکھیں یہ ایسا کلر آنا چاہیے اور فلیم بالکل میڈیوم فلیم صوری فلیم آپ کو نظر نہیں آرہی یہ دیکھیں میڈیوم فلیم پہ ٹھیک ہے زیادہ فل فلیم پہ نہیں بنانا ہمارے رائس ہو چکے ہیں ریڈی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو ڈی شاٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ لیں جناب میرے فیش رائس ہے مجھے امید ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں میں نے اس کے ساتھ 만나یا ہے سلٹ اور سرسکرائب کریں اور کمر سیکشن میں ضرور باتایا کہ رمضان میں مختی مختلی ریسپیس کو میری ریسپیس کو بھی ٹائے کریں میں اپنے کچن میں بنا رہے ہوں آپ سب کے لیے مجھے امید ہے آپ مجھے لائک کریں گے پسند کریں گے میرے چینل کو بھی لائک کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ریسیبی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ